بربائیوں قرآن مقدس کی ایک صورت ہے صورت تقویر اللہ تبارک و تعالی صورت تقویر میں قیامت کا منظر بیان فرما رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ادباللہ من الشیطان الرجیم ادھا شمس کو ورط و ادھا نجوم انقدرل کہ یہ جو سورج ہے یہ جو شمس ہے اس کو لپیٹ دیا جائے گا اور جو یہ آسمان میں سیارے اور ستارے ہیں ان کو جھاڑ دیے جائیں گے میرے بھائیوں اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سورج کو لپیٹنے سے یہاں مراد اللہ تبارک و تعالی یہ جو سورج کی روشنی ہے جس کے بنا پہ اس کائنات میں روشنی فیلی ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اس کی روشنی یہ لپیٹ دی جائے گی یعنی اس کی روشنی کو کھیچ لی جائے گی اور یہ آسمان کے اندر سیارے اور ستارے ہمیں نظر آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ یہ بارش کی طرح زمین پر برسا دیے جائیں گے اللہ اکبر بارش کی طرح ان کو توڑ کر زمین پر جتنے بھی ریڈیشن ہے جتنے بھی یہ ذرات ہے جتنے بھی اسٹارس ہے اور جتنے بھی شاکس ویبس پروڈیوز ہوئے ہیں وہ سب کے سب جو ہے اس زمین پر بارش کی طرح برسا دیے جائیں گے اور کوئی بھی اپنی جگہ پر باقی نہیں رہ جائے گا اللہ اکبر دوستو میں اسی زمن میں کچھ سائنٹیفکلی اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو بات تو باضح طور پر سمجھ میں آ جائے میرے بھائیوں جو یہ ماہرے جیالوجی ہوتے ہیں اور ماہرے جیاغرافی جو ہوتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے انہوں نے جب تجزیہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہماری زمین کی اساعت ہے نا یہ ہماری پرتوی کی جو اساعت ہے یہ ففٹی ون کروڑ کلومیٹر کے اساعت میں فیلی ہوئی ہے اللہ اکبر اور جو ماہرے اشٹونمرس ہیں جو ماہرے فلکیات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو شمس ہے یہ جو سورج ہے یہ ہماری پرتوی سے ہماری زمین سے تیرہ لاکھ گناہ بڑا ہے اللہ اکبر پھر آپ کلکولیشن کریں کہ ہماری پرتوی کی اساعت ففٹی ون کروڑ کلومیٹر کے دائرے میں فیلی ہوئی ہے اور ہماری زمین سے ہماری پرتوی سے یہ جو سورج ہے تیرہ لاکھ گناہ پڑا ہے پھر آپ اندازہ لگائیں پھر اس کا علمیہ کیا ہوگا میرے بھائیو اس کے بعد یہ جو ہماری کہکشائیں ہیں یہ ہماری کہکشائیں ہیں جو ہماری ملکی وے ہے اس پہ اس ملکی وے میں ٹو ملین اسٹارز موجود ہیں جس طرح یہ سورج ہے اسی طریقے سے ٹو ملین اسٹارز اور موجود ہیں ہمارے ملکی وے میں ہمارے گلیکسیز میں اور جو ہے اس جدید سائنس نے جو ماہرے ایسٹرانومرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اسی خلا کے اندر جو ٹو ملین اسٹارز ہیں اس میں ایک اسٹار ہے جسے ریڈ ہائپر کہتے ہیں اور وہ ریڈ ہائپر اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی جہاز ون تھاؤزن میل پر آور کی رفتار سے اگر اس کے گرد پرواز کرے تو اس کو گیارہ سو سال لگ جائے اپنا ایک سفر کمپلیٹ کرنے کے لئے اللہ اکبر اتنا بڑا ہے کتنا ٹائم لگ جائے گا گیارہ سو سال لگے گا اگر وہ ون تھاؤزن میل پر آور جو ہے اپنے رفتار سے چلے اور اس کے گرد پرواز کرے پھر اس کو گیارہ سو سال چاہیے اپنا ایک سفر کمپلیٹ کرنے کے لیے اتنا بڑا وہ ریٹ ہائپر ہے پھر آپ اندازہ کریں کہ اسی طریقے سے ٹو ملین اسٹارز ہمارے خلا کے اندر ہمارے ملکی وے میں جو ہماری ملکی وے ہے جو ہماری گلیکسیز اور اس کے اندر ٹو ملین اسٹارز موجود ہیں اور معلوم کائنات کے مطابق جو سائنس نے ابھی تک جو ڈسکرائب کیا ہے میں ٹو ٹھاوزن ٹونٹی تھری ٹو ٹھاوزن ٹونٹی تھری کی میں بات کر رہا ہوں جدید سائنس میں جو ڈسکرائب کیا ہے جو ہماری ملکی وے ہے جو ہماری گلیکسیز ہے جس میں ٹو ملین اسٹارز موجود ہیں اسی طریقے کی چار ملین گلیکسیز اور چار ملین ملکی وے اور موجود ہیں اللہ اکبر پھر آپ اندازہ لگائیں سر کہ ہماری پرتوی شمس کے آگے کتنی بڑی ہوگی میرا خیال ہے کہ اگر جو ہے اپنے ہتیلی میں ایک رائی کی دانے کو رکھی جائے اور یہ ہماری ہتیلی بلکل یہ سمجھ لیں شمس ہے سورج ہے اور جو رائی کا دانہ ہے یہ ہماری زمین ہے ہماری پرتوی ہے تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں کیا فرما رہا ہے اللہ اکبر اسلوب دیکھئے قرآن کا لہجہ دیکھئے قربان جو میں اس قرآن کے لہجے پر اور اس قرآن کے اسلوب پر ایسے ہی نہیں اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا وہ جب اسلام کے حصار میں آتا ہے اور وہ جب قرآن مقدس کو پڑھتا ہے نا تو پھر وہ اشش کر اٹھتا ہے اور پھر کہتا ہے حاضر کلام ربی یہ تو میرے رب کا کلام ہے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی قیامت کا منظر کس طرح بیان فرما رہا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے وعیدن نجوم انقدرت اور جو یہ خلا کے اندر جتنے بھی ریڈییشن جتنے بھی یہ ذرات ہیں جتنے بھی اسٹارس ہیں جتنے بھی یہ شوکس ویب پروڈیوز ہوئے ہیں وہ سب کے سب توڑ کر بارش کی طرح اس زمین پر برسا دیے جائیں گے پھر آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری اس زمین کی اور ہماری اس پرتوی کی حالت کیا ہوگی اس کے بعد جو اس پرتوی پر اس زمین پر بسنے والی جو مخلوقیں ہیں پھر ان کی حالت کیا ہوگی میرے بھائیوں یہ قیامت کا منظر اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں بیان پر مارا ہے کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ایسا ممکن نہیں ہے میرے بھائی اللہ تو ہر شئے پر قادر ہے کیوں ممکن نہیں ہے آپ نے سائنٹی فکلی تو ایکسپلین کر دیا لیکن سائنس کے پیچھے آپ نے نہیں دیکھا کہ کس کا کمال ہے یہ کس کا کمال ہے میرے بھائیوں اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو تخلیق کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو خود وہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ مجھے اگر کوئی چیز تخلیق کرنی ہوتی ہے پیدا کرنی ہوتی ہے تو میں صرف اکن کہہ دیتا ہوں اور فیقون وہ تخلیق ہو جاتی ہے پیدا ہو جاتی ہے تو یہ میرے رب کی شان میرے بھائیوں آپ اندازہ لگائیں میرے رب کی شان تو یہ ہے کہ وہ ماں کے شکم میں بچے کی تشکیل کر دیتا ہے اور اس میں اس کی زندگی قائم رہتی ہے ماں کے شکم میں بچے کو جو ہے اس کو غزائیں ملا کرتی ہیں اور وہ بچہ فلا نہیں ہوتا وہ بچہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ ماں کے شکم میں اللہ تبارک وطاللہ اس کی پرورش کرتا ہے اللہ کی ذات تو وہ ہے کیا یار جو رب جو ہے ماں کے شکم میں بچے کو زندگی دے سکتا ہے عطا کر سکتا ہے تو کیا وہ رب دوبارہ ہڈیوں کو جوڑ کر ان گوشت کو ہمارے جوڑ کر کیا دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا بلکل اللہ تبارک وطاللہ فرماتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے روز اسی آیت کی صورت میں ایک آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَاِدَرْ نُفُوسُ زُوِّجَد اسی صورت کی آیت میں پڑھ رہا ہوں وَاِدَرْ نُفُوسُ زُوِّجَد اور کل قیامت کے روز جتنی بھی جانے ہیں ان کو جوڑی جائے گی یعنی ہمارے جسم سے چونکہ روح بھی نکل چکی ہے اور جو ہے ہمارے جسم سے ہڈیاں گل چکی ہیں ہمارے گوشت جو ہے ختم ہو گئے ہیں فنا ہو گئے ہیں اور یہ ذرات ہمارے جسم کے بلکل مٹیوں میں مل چکے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا وَاِدَرْ نُفُوسُ زُوِّجَد کل قیامت کے روز انہیں جوڑا جائے گا اور جوڑ کر کہ ہم نے کل قیامت کے روز اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے اللہ کے حضور ہم نے جواب دہی بننی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندوں کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دو گئے جب تک میں ان سے پانچ سوال نہ کر دو فرمایا گیا ان عمری ہی فیما افنا ہو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتا تُو نے اپنی جوانی کہاں گزار کر کے آ گیا خواہشات کا اسیر تو نہیں ہو گیا اور جو ہے چوکو اور موڑو پر ساری ساری رات ایاشتیا تو نہیں کرتا رہا اور جو ہے ساری ساری رات شوشل میڈیا کے اوپر گندگی اور غلازتیں تو نہیں دیکھتا رہا میرے بھائیوں وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا مالک میری جوانی جو ہے سجدوں میں گزری ہے مالک میری جوانی جو ہے تحجد میں گزری ہے مالک میری جوانی جو ہے قیام اللیل میں گزری ہے میرے بھائیوں اپنی جوانی کو اللہ کے دہلیز پر لے کر کے آؤ اگر آپ نے عشق کرنا ہی ہے تو پھر آمینہ کے لال سے کرو جو رشتہ وہاں بھی کام آنے والا ہے اور اس دنیا میں بھی کام آنے والا ہے جو رشتہ یہاں بھی عزت دلوائے گا جو رشتہ کل قیامت کے روز بھی عزت دلوائے گا تو میرے بھائیوں اگر رشتہ آپ نے جوڑنا ہے تو پھر آمینہ کے لال سے جوڑو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بھائیوں اللہ خلق السماوات والارد جو رب سب کچھ پیدا کر سکتا ہے وہ رب ہڈیوں کو جوڑ کر انسان بھی بنا سکتا ہے تو ہم نے یہ چاہیے کہ اللہ کے حضور ہم نے کل قیامت کے روز حاضر ہونا ہے تو ابھی سے ہم نے قیامت کی تیاری کرنی ہے اور جو کچھ بھی ہو سکے